نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل جس کا نام ہے وائی فائی ایکجام آئی کیو آج اس ویڈیو میں ہم بہت امپورٹنٹ کوسٹنز الڈجبرہ کے سامل کر رہے ہیں تو آئیے ان کو سالو کرتے ہیں x پلس 1 اپاں 9x اسکوائر 2 فور دیا ہوا ہے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے 9x اسکوائر پلس 1 اپاں 9x اسکوائر کی ویلو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اوپن کر کے 3x کا whole اسکوائر پلس 1 اپاں 3x کا whole اسکوائر یعنی کہ یہ ہو گیا x کیا ہو گیا 3x اور 1 اپاں 3x یہ ہو گیا 1 اپاں x یعنی کہ x کی جگہ پہ کیا رکھا ہوا ہے 3x یہاں بھی x کی جگہ میں کیا رکھا ہوا ہے 3x ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا x اسکوائر پلس 1 اپاں x اسکوائر یہ ویلو آپ کو پتہ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو یدی یہ پتہ ہو جائے کہ x پلس 1 اپاں x کی ویلو کیا ہے یعنی کہ 3x پلس 3x پلس 1 اپاں 3x کی ویلو کیا ہے تو یہ دیکھئے ہم کیسے نکالیں گے 3x پلس 1 اپاں 3x اس میں اگر دونوں طرف 3 سے ملٹیپلائی کر دیں تو دیکھئے یہ ویلو آپ کی آ جائے گی یہ ہو جائے گا 3x اور یہ کٹ جائے گا تو 3x پلس 1 اپاں 3x برابط 3 چکو 12 یہ ویلو آپ کو پتہ چل گئی یعنی کہ یہی آپ کا k ہے ٹھیک اب آپ کو یہ ویلو پتہ کرنی ہے تو دونوں بچوں کو ورگ کر دیجئے تو x اسکوائر پلس 1 اپاں x اسکوائر پلس 2ab یہ تو ہوتا ہے اور ادھر 12 کور کریں گے تو یہ ہو جائے گا 144 تو یہاں جو 2ab آئے گا تو یہ a اور b تو کینسل ہو جائے گا پلس 2 بچے گا تو 2 کو اس داہنی اور آپ دائیں پچھ میں ٹرانسپر کر دیں گے تو یہ آ جائے گا k اسکوائر مائنس 2 اب دیکھیں اس کو سنچھےپ میں کیسے کریں گے سب سے پہلے تو یہاں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو open کر کے کیا لکھا جائے تو آپ کو پتہ چل گیا 3x کا whole square پلس 1 upon 3x کا whole square اس پرکار سے اس کو لکھا جائے گا یعنی کہ x کی جگہ میں 3x ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ کو اس روپ میں چینج کرنا ہے 3x پلس 1 upon 3x تو یہاں پر 3 سے multiply کر دیجئے دونوں بوت سائٹ تو آپ کا یہ آ گیا 3x پلس 1 upon 3x equal to 12 یعنی کہ یہ k ہے اب اگر اسی کا ورگ نکالنا ہوں ٹھیک ہے a square پلس 1 upon a square اس پرکار کے فور میں آپ کو نکالنا ہوں تو سیدھے سوتر رٹ لیجئے k square minus 2 کیا ہے فارمولا اس کا k square minus 2 ٹھیک ہے تو یہ آپ کر لیں k square minus 2 آپ کو یہ value پتہ چل جائے گی یدی یہاں پر یہ دیا ہوتا 3x minus 1 upon 3x یہاں پر پلس کیجئے کہ minus ہوتا تو کیا کرتے آپ k square plus 2 اب k کیا ہے یہاں پر یہ 12 12 کا square minus 2 اس کو solve کر لیجئے چلیئے second question دیکھتے ہیں p square plus 1 upon p square equal to 47 تو p plus 1 upon p کی value کیا ہوگی تو ابھی پچھلا question ہم بتا چکے ہیں یعنی کہ یہ جو value ہوتی ہے یہ والی جو value ہے اس کا سوطر ہوتا ہے k square minus 2 یہی تو ہوتا ہے k square minus 2 جہاں پر k کیا ہے x plus 1 upon x یہ فارمیٹ میں ہوتا ہے x کی جگہ p بھی ہو سکتا ہے q بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی تو k square minus 2 یہ آگیا x equal to 47 تو k square x equal to 49 تو k x equal to 7 تو یعنی k کیا ہے p plus 1 upon p یہ آگیا آپ کا مان 7 تو c is the right answer تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا چلیئے next question دیکھتے ہیں very important ہے x plus 1 upon x is equal to 1 تو آپ کو یہ value پتا کرنی ہے تو دھوڑا سا اس کو solve کریئے تو یہ آجائے گا x square plus 1 is equal to x پھر دیکھ اس کو x square minus x is equal to minus 1 یعنی کہ یہ value वرابر minus 1 ہے اگر یہ value دیکھ رہے ہیں آپ اس question میں یہ دی ہوئی ہے یعنی کہ اس کا مان minus 1 minus 1 اور plus 2 کیا ہو جائے گا 1 تو یہ آجائے گا 2 by 1 is equal to 2 right answer is b ٹھیک ہے right answer is d چلیئے اگلہ question دیکھتے ہیں بہت مہتبون پرسن ہے تھوڑا سا typical بھی ہے x is equal to 10 plus 3 root 11 یہ value آپ کو دی ہوئی ہے آپ کو root x minus 1 upon root x کی value آپ کو پتا کرنی ہے اس سوال میں آپ کیا کریں گے کرنا کیا ہے یہاں پر کہ x is equal to یہ value دی ہوئی ہے اب آپ کو یہ تھوڑا سا دھیان دینا ہے کہ یہاں پر ورگ کے روپ میں کیسے لکھا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر اس کو مان لیں 3 کیا ہے a اور یہ کیا ہے b ٹھیک ہے تو a اور b اگر یہ ہے اگر اس کو a plus b کے whole square کی روپ میں پورے کو لکھنا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ a اور b مان لیجئے تو a square اگر کریں گے 3 ترکائی 9 ہو جائے گا b square کریں گے تو 11 ہو جائے گا ان دونوں کو جوڑنے پر 20 آ رہا ہے یعنی کہ a square plus b square کی جگہ میں کیا لکھا ہونا چاہیے b یہ تو مان لیجئے a b ہے یہ 20 آنا چاہیے تب یہ a square plus b square کی value ہوگی اب اس کو 20 کیسے لائیں گے جب ہم 2 سے multiply کر دیں 2 سے multiply کر دیں اوپر بھی اور نیچے بھی تو یہ ہو جائے گا 20 plus 2 3 11 by 2 یہ ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھئے یہ تو بن گیا 2 a b یعنی کہ 3 ترکھائی 9 اور root 11 کا work کریں گے تو 11 تو یہ 11 9 20 آ رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے a square plus b square اور یہ لکھا ہوا ہے 2 a b تو اب آپ تا فرمولہ بن جائے گا فرمولہ کیا بن جائے گا a plus b کا whole square تو یہاں پر دیکھئے a کیا ہے 3 plus root 11 a plus b کا یہ whole square بن جائے گا اس کو لکھ سکتے ہیں اس root میں by 2 یہ آ گیا آپ کی یہ x کی value اب دھیان دیجئے آپ سے root x پہنچ رہا ہو تو root x جب نکالیں گے تو یہاں پر کیا آ جائے گا 3 plus root 11 3 plus root 11 by root 2 root 2 آ جائے گا اب آپ کو root x تو پتہ چل گیا اب 1 upon root x کتنا ہوگا تو 1 upon root x اس سے آپ نکال سکتے ہیں root 2 اوپر نیچے کر دیجئے تو یہ 3 plus root 11 یہ آ گیا اب ان دونوں کو آپ minus کر کے لکھ دیجئے یعنی کہ ان دونوں کو آپ minus کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے اس کو کیسے minus کریں گے اب ایک بات اور سمجھ دیئے یہاں پر یہ جو value ہے اس کو تھوڑا سا solve کریے 1 upon root x کا جو مان دیا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا آپ solve کریں گے تو کتنا آ جائے گا یہ ہے root 11 plus 3 تو uns اور har میں root 11 minus 3 سے آپ کیا کریں گے root مطلب har کا پریمی کرن کر دی جیے root 11 minus root root 11 minus 3 سے آپ اوپر نیچے گنا کریں گے تو اس کی جو value آئے گی پھر ان دونوں کو آپ minus کر دیں گے تو answer آپ کا آ جائے گا 3 root 2 یہ پر answer 3 root 2 آپ کا مل جائے گا اگر آپ کہیں تو ہم کر کے بھی دکھا رہے ہیں دیکھئے جیسے یہ root 1 upon root x کی value آگئی آپ کی root 2 upon root 11 plus 3 یہ آگئی اب uns اور har میں root 11 minus 3 اس سے بھی کر دیجئے root 11 minus 3 سے اب یہاں کیا ہو جائے گا a plus b a minus b تو کتنا آ جائے گا a square گناہ کرنا a plus b a minus b کا تو یہ ہو جائے گا a square minus b square تو یہ آ جائے گا 11 minus 3 9 2 آ جائے گا اور جب root 2 سے 2 کٹیں گے تو نیچے بھی root 2 آ جائے گا یہ دیکھئے آ گیا یعنی ki root 11 minus 3 upon root 2 اب اس کو آپ دونوں کو minus کر کر سوالو کر سکتے ہیں تو 3 root 2 آ جائے گا آپ تا answer چلئے اگلا question لیتے ہیں x plus 1 upon x equal to minus 2 x plus 1 upon x equal to minus 2 x کی جگہ پہ آپ مان سکتے ہیں کہ minus 1 x command اگر minus 1 put کر دیں تو یہ سنتوش ہو رہا تو یہاں بھی x برابر minus 1 اس میں رگ دیجئے تو minus 1 کی power p plus minus 1 کی power q اب p sum سن کیا q بھی sum ہے تو p sum کی سن رہ دیجئے 2 رہ دیجئے تو یہ آجائے 1 یہ آجائے minus 1 تو 1 minus 1 کیا ہو جائے 0 آجائے آپ کا right answer چلئے اگلا question دیکھئے very important 2x plus 1 upon 3x equal to 5 تو آپ کو یہ value پتہ کرنی ہے اس میں کیا کریئے اس کے نیچے ایک لگائیے اور اس کو solve کریئے تو یہ آجائے 6x square plus 1 equal to یہ جو نیچے denominator بچے گا 3x اس کا کرنی ہی گنا ہو جائے 3 پچھے 15x یہ آجائے 6 square plus 1 equal to کتنا آگیا 15x یہی تو آگیا 15x تو 6 square plus 1 اس کی value کیا ہو جائے 15x تو 15x ان دونوں کی جگہ پہ رکھ دیجئے تو کتنا ہو جائے گا 15 plus 20 یہ پہلے سے ہے 15 plus 20 کتنا ہو جائے 35x اور 5x ہے تو cancel کر دیجئے 5 ست 35 یعنی 1 1x7 آپ کا right answer 1x7 right answer ٹھیک ہے میں آسا کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ question سمجھ میں آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور like کریے share کریے اور subscribe کر لیجئے ہمارے اس چینل کو thank you for watching namaskar